یہی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ اسے سن کر کے ہمارے دلوں میں خوف اپنا پیدا کر دے اور اپنی ذمہ داری کے حساس پیدا کر دے نوجوانوں جو شادیاں کر چکے ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ بھی سنیں اور جن کے سر پر آگے ذمہ داری آنے والی ہے اب اسے ہی تیاری کر لو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آئے گی رب العالمین اعلان کر رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیں اے لوگو سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا وہ ہے جو قیامت کے دن حسے کے میدان میں اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالے اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈال دے اللہ نے فرمایا اللہ کے معنی کان کھول کر کے سن لو اچھی طرح سے یاد رکھو سمجھ لو تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے یہی سب سے بڑا خسارہ ہے اور خسارہ بھی کیسے اب درہ سنیں لہم ملفو کہم دلال من النار ان کو ان کے بچوں کے ساتھ ماں باپ بھی ہیں اور بیٹے بیٹنیاں بھی ہیں سب کو لہم ملفو کہم دلال من النار اللہ تعالیٰ ایک ایسی جگہ رکھے گا قیامت کے دن جہاں چھت ہوگی تو جہنم کے آگے وَمِنْ تَحْتِهِمْ دُلَل اور جہاں کھڑے ہوگے وہ زمین بھی جہنم کی آگ ہوگی میرے بھائیو لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ دُلَلُمْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ دُلَلْ جہنم کے آگ کے ہوگی شد بھی جہنم کے آگ کے ہوگی در و دیوار ہوں گے تو وہ بھی جہنم کے آگ کے ہوں گے ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عبادہ یہی وہ صدا ہے جس سے اللہ تم لوگوں کو ڈھرا رہا ہے یا عباد فَتَّقُهُمْ میرے بندوں میرے بندوں ہم نے تمہارے اوپر دو ذمہ داری ڈالی ہے اسلامی گھر بنو بناو اپنے آپ کو صدارو اور اپنی اولاد کو صدارو تم بھی مسلمان فرما بردار رہو بچوں کو بھی فرما بردار بناو میرے بندوں یہی وہ چیز ہے جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ در آ رہا ہے موسیقی